ادلان وارٹر ٹینک لے کر آئے ہیں سکس لیئر وارٹر ٹینک جس پر دے رہے ہیں پچیس سال کی گارنٹی ادلان وارٹر ٹینک سیف اینڈ ہلدی وارٹر سٹوری سلیوشن ہائے ناظرین اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ ایم بی ٹی کی اسپوک پرسن عمدت اللہ خان خالد کو لے کر ہے جنہوں نے پھر ایک بار آواز اٹھائیے مسلمانوں اور مینورڈیس کے بجٹ میں تھرٹی ایک پرسن کم کر دیا گیا ہے جس کو لے کر انہوں نے اعتراض جتایا ہے اور ساتھے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے والے کیسی آر اور کیٹی آر نے بھی ایک بار بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی خیر وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بجٹ نہ ملے تو بہتر ہوگا کیونکہ اب تک جتنے بھی بجٹ آئے ہیں کوئی بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا ہے نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو ان کے خوک کیس طرح سے لینا ہے اس کا بھی ذکر ان لوگ نے نہیں کیا ہے تو برحال اب ایسا لگتا ہے کہ عمدت اللہ خان خالد جو ہے اب مسلمانوں کو لے کر کافی فکر مہنے ایک ماں جیسی فکر رکھتی ہے تو بلکل ایک ماں جیسی فکر رکھتی ہے اپنے بچوں کی اسی طرح سے جو ہے مینروڈس کی فکر کرتے ہوئے ماں عمدت اللہ خان خالد نے کیا کہا ہم آپ کو سناتے ہیں اب کل جو ہے نرملا سیتا رامن فائننس منسٹر آف انڈیا اپنا بجٹ پیش کیے ہیں اور بڑا ہی میراثن بچٹ ایک تقریباً پانچ گھنٹے کی سپیچ کا بجٹ تھا کئی اسکیمات کو کٹ کر دیا گیا ہے کئی اسکیمات کو روبے عمل پر نئے اسکیمات کو لایا گیا ہے مہنگائی کی طرف یا دوسرے مدوں کو جو ہے نظرانداز کیا گیا ہے جو جو بھی فائننشل اسکینڈلز کر رہے ہیں لیکن بڑا افسوس کی بات یہ ہے کہ مائنریٹیز کے لیے مائنریٹیز کے لیے جو بجٹ دیا گیا ہے اس کے اندر تھرٹی ایٹ پرسنٹ کا کٹ کر دیا گیا ہے یعنی جو دو ہزار باویس تیویس میں جو بجٹ تھا جو دو ہزار تیویس چوبیس کا جو بجٹ ہے اس میں اور خاص طور پر جو ہے مائنریٹیز کے مائنریٹیز میں جو ہے جو ایجوکیشن کے اسکیمز تھے جیسا پری میٹریک پوسٹ میٹریک آپ کے جو جو بھی ایجوکیشن کے اسکیمز تھے وہ سارے اسکیمز میں پیسوں کو کٹ کر دیا گیا ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ نرندر موڈی صاحب ایک طرف تو جو ہے سبکہ ساتھ سبکہ ویکاز بولتے ہیں اور دوسری طرف اتر پردیش کے الیکشن کے دوران یہ تخریر کیے کہ میں مسلم لڑکے لڑکیوں کے ہاتھ میں ایک کے ہاتھ میں خوران اور ایک کے ہاتھ میں یعنی ایک ہاتھ میں خوران اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دیکھنا چاہ رہا ہوں لیکن آپ جو ہے پورے اسکیمات کو کٹ کر دیا گیا ہے کل تک یہ بات ہمارے کچھ مسلم لیڈر سے دعویٰ کر رہے تھے مطالبہ کر رہے تھے کہ حج کی جو سبسیڈی ہے اس کو کٹ کر کے آپ ایجوکیشن میں دیو تو ہم جبیت پیشنگوئی کر دیئے تھے کہ یہ حج کی سبسیڈی ہے وہ کٹ کر دیتے لیکن یہ نہیں دیتے آپ جو ہے مطالبہ غلط کر رہے ہیں تو اب یہ موجودہ بجٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملی گا کہ سب سے پہلے جو ہے میں کہا کہ تھٹی ایٹ سے ون پرسنٹ آپ کا کٹ کر دیا گیا ہے تو اس میں جو ہے کہ آہ لازٹ ٹائم کا بھی جو بجٹ اعلان کیا گیا تھا یعنی اس کے بعد میں چھے مہنے کے بعد میں جو ریوائز بجٹ ہوا تھا اس میں بھی جو ہے فورٹی سیون پائنٹ نائنٹی سکس پرسنٹ یعنی جو اللاکیٹڈ بڑھ جاتھا یعنی جس طریقے سے آپ کو جو ہے سرکاری کی طرف سے دس ہزار روپے کا اعلان کیا گیا لازٹ ٹیئر کے بجٹ میں بھی جو ہے صرف آپ کو جو ہے چار ہزار روپے استعمال کیے گئے سمجھئے یعنی فورٹی سیون پائنٹ نائنٹی سکس پرسنٹ بجٹ آپ کا لازٹ ٹیم بھی استعمال نہیں کیا گیا ہے اب یہاں پر دیکھئے کہ جو پری میٹرک سکولرشپ تھی کہ ون تھاؤزن فور ہنڈرڈ ان ٹونٹی فائی کروڑس ٹو تھو اپنے ہونٹی ٹو ٹو تھاؤزن ٹونٹی تری میں تھا اب جو ہے صرف ہنڈرڈ ان تھٹی تری کروڑس ہے جو ٹو تھاؤزن ٹونٹی تری ان ٹونٹی فور کا ہے اب آپ اس میں دیکھے تو پتا چلیں گا کہ پوست میٹرک میٹرک کم مین سکولرشپ اس میں بھی کٹ کر کے تری ہنڈرڈ ان سکسٹی فائی کروڑھ لازٹ یر تھا اب اس کو جو ہے صرف فٹی فور کروڑس کر دیا گیا ہے دیکھئے آپ کتنی نائنصافی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس تری سکسٹی فائی کروڑز جو ہے لازٹ یر تھا آپ جو ہے فارٹی فار کروڑز کر دیا گیا ہے اور ایک جو ہے ایک فری کوچنگ بول کے تھا ایک مائنر ایٹیز کے لیے یعنی اگر آپ کئی کوچنگ سینٹر میں جا کے آپ کوچنگ لے رہے ہیں تو اس میں بھی جو ہے سیونٹی فائی نائن کروڑز کر دیا گیا لازٹ ٹائم تھا آپ تھٹی کروڑز کر دیا گیا ہے ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی سکیم سے پوروں کو جو ہے بلکل ٹھپ کر دیا گیا ہے مائنر ایٹیز کے معنی صرف مسلمس نہیں ہیں آپ سمجھئے میری بات کو یہاں پر جو ہے ہندوستان ہندو راشترہ بننے جا رہا ہے یہاں پر کوئی دوسرے مذہب والے نہیں رہیں گے نہ تو یہاں پر مسلمانوں کو رہنے کا حق ہوں گا نہ تو یہاں پر کرسچنز پارسی سیکھ عیسائی یہ تمام کے لیے جو ہے بجٹ مایسکون ہے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں اور جو بھی سکل ڈیولپمنٹ اسکیمز تھے جیسا سکل ڈیولپمنٹ اسکیمز بول کر رہتے ہیں ہر گورنمنٹ میں ایک جو ہے استاد اسکیم بلکے تھی اس کو برخواست کر دیا گیا ایک نئی مندل اسکیم بلکے تھی اور ایک مائنر ایٹیز وومنز کا ڈیولپمنٹ یعنی تری ہنڈرڈین تھرٹی ٹو کروڑس لاسٹ یار تھے تو اب اس کو صرف تری پائنٹ فور کروڑس میں کر دیا یعنی تین سو کروڑ سے ہوتا رہے کے تین کروڑ نائنٹین نائن پرسنٹ اس میں جو اسکیمز کا بجٹ تھا جیسا استاد اسکیم نئی مندل اسکیم آف فار لیڈرشپ آف دی وومن ڈیولپمنٹ اب اس سے ہٹ کے یہاں پر کچھ اور دوسرے اسکیمہ تھے جو مائنر ایٹیز کے لیے جیسا پردان منتری جنوی کاس کاری کرم اسکیم ایڈوکیشن اسکیم فار مدرساس ان مائنر ایٹیز اس میں جو ہے لاصٹ ٹو تھاؤزن ٹو انٹی ٹو ٹو انٹی تری میں وان تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ اور ٹین کروڑز تھا اب جو ہے سکس ہنڈرڈ اور ٹین کروڑز کر دیا گیا ہے یعنی سیدھا سیدھا جو ہے اٹھارہ سو کی جگہ آپ کو چھسسو دس کاروڑ پر ملیں گے سکسٹی سکس پائنٹ ٹو پرسنٹ کا اس میں ڈیپ آ گیا ہے یعنی کم ہو گیا اس میں تو بہرحال ہمارا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کل سے دیکھ رہا تھا تمام لیڈروں کے بیانات آ رہے ہیں تمام لیڈروں کے بیانات آ رہے ہیں کہ بجٹ میں فلانا ہے بجٹ میں فلانا ہے یعنی کانگریس کا آیا سب سے پہلے بیان سمجھوازی پارٹی کا بیان آیا بی ایس پی کا بیان آیا ہمارے کیسی آر صاحب ٹی ایر ایس کا بیان آیا جگن مہنرڈی کی پارٹی سے بیان آیا لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپوزیشن پارٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ مسلمانوں کا 38% آپ بجٹ کیوں کم کرے ولکہ کوئی بھی نہیں بات نہ تو پارٹیوں کی طرف سے بات کی جا رہی ہے نہ کوئی پارٹی کے اخلیتی خائدین کی طرف سے بات کی جا رہی ہے تو اب ہم کو یہاں پر سوچنا ہے کہ بتائیے کہ آپ ٹھیک ہے بھئی کل تک آپ بولے کہ بی جے پی آپ کے ساتھ نائنصافی کر رہی ہے تو کانگریس کیوں آپ کے نائنصافی کے اوپر آواز کیوں نے اٹھا رہی ہے ہمارے سونیا گانڈی میں آپ کے راہل گانڈی پریانکا تو یہ لوگ کیوں نہیں بولتے بھئی آپ کے اوپر کیسی آر صاحب کیوں نہیں بولتے کیسی آر صاحب مسلمانوں کے حمدرد ہے مائنریٹیز کے ساتھ اتنی بڑی نائنصافی کی گئی کل سے کیٹی آر صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا ہوں وہ اس پہ پیسے بڑھا دیئے اس پہ پیسے بڑھا دیئے لیکن میں ان پڑے لکھے تبخات سے مخاطب ہوں جو مسلمانوں کا پڑھا لکھا تبخہ ہے کہ you kindly watch KTR tweet since yesterday the budget came the KTR has not tweeted a single time about the slash of 38% in the central government budget for the minorities no leader no opposition leader has given a single statement اب ہمارا حال ایسا ہو گیا دیکھئے آپ تو جو مدرسہ سکیم ہے اس کو بند کر دینی کی کوشش کی جا رہی ہے ایک سکیم تھی ہے ایک پرانی جس کا نام تھا آپ کے centrally sponsored scheme اس کو کچھ centrally sponsored scheme بلکہ minorities کے جو educational system جو کوئی engineering college چلا رہایا کچھ چلا رہا تو اس کو تھوڑا وہ support کرتے تھے اس کو اس کو کیا کیے یہ لوگ نام بدل کے پردان منتری جن وکاس کاری کرم پی ایم جے وی کے بلکے اس میں بھی پیسے کم کر دیئے تو خیر برحال افسوس کا مخام ہے منجلیز بچاؤ طریق سختی سے اس کی نندہ کرتی ہے کہ تمہارا وعدہ جو سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ کھوکلا ثابیت ہو گیا اور آنے والے پانچ ریاستوں میں election ہے کہیں نہ کہیں بی جے پی یہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے بی جے پی فار ہندو سے بی جے پی فار ہندو طوا بول کے بات پیش مندر عام پر لانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن جب تک آپ minorities کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے مسلمز کو کرشنز کو پارسی سیکھ اور خاص طور پر جو ہندو کا دلیت طبقہ ہے ان کو آپ ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو یہ سرکار یعنی آپ بھلے آپ manipulation سے election جیت رہے ہیں لیکن آپ یاد رکھئے کہ ان کا دل نہیں جیت سک رہے ہیں تو تمام بی جے پی کے لیڈرز کو میرا چیلنج ہے کہ آپ دوہزار چودہ سے لے کے آج کی تاریخ تک minorities بحث minorities کے بجٹ پر بحث کرنے کے لیے امجد اللہ خان کا open challenge ہے کوئی بھی بی جے پی کا لیڈر all over انڈیا میں minorities کے بجٹ کے اوپر اگر بحث کرنا چاہ رہا تو آپ آؤ میں آپ کے سامنے پورے facts رکھتا ہوں ادنان water tank دیتا ہے better quality اور weight کی guarantee tanks کی مضبوطی کی guarantee اور آپ کے پریبار کی صحت کی guarantee کیونکہ یہ tanks بنتے ہیں 100% دی version food grade material سے تب ہی تو ادنان water tank لے کر آئے 6 layer water tanks جس پر دے رہے ہیں 25 سال کی guarantee اور بھی سرکشت پانی کی guarantee تو اپنے نزدیکی ریٹیلر سے ملے اور گھر لے آئیں ادنان water tank safe and healthy water storage solution بندلہ گھڑا ہیدراباد